یہ سیطان بچہ سیڑھیوں کی گریل کو کاٹ دیتا ہے فریے جینے کے اوپر مکھن کو لگانے کے بعد فرس کو پانی سے گیلا کر دیتا ہے اور تبھی اس کے گھر پہ دو چور آ جاتے لیکن جیسے ہی وہ فرس کے اوپر چلتے تبھی وہ کافی تیجی سے نیچے گر جاتے ہیں اور یہ سب بچہ گھر کے اوپر سے دیکھ رہا تھا لیکن تبھی یہ لڑکی گھر کے گیٹ تک پہنچ جاتی ہے لیکن یہ بچہ گھر کے اوپر سے کولڈرنگ کی بوتل سے حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لڑکی کا برا حال ہو جاتا ہے فریے لڑکی بچے سے گھر کے باہر آنے کے لیے کہتی ہے اور تبھی یہ سیطان بچہ لڑکی کی طرف جلتی کار کو فیک دیتا ہے اور اسی وجہ سے لڑکی کے پیر میں آگ لگ جاتی لیکن تبھی گھر کے اندر دوسرا چور آ جاتا ہے اور یہ بچہ چور کو مارنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا اور جیسے اس لڑکے کو ہو ساتا ہے تبھی یہ بچہ اس کے اوپر دودھ کی بوتلوں سے حملہ کر دیتا ہے پھر یہ لڑکی جیسے ہی جینوں سے اوپر جانے کی کوشش کرتی تبھی وہ نیچے گر جاتی کیونکہ سیڑیوں کے اوپر تو مکھن لگا تھا اور اس دن کے بعد یہ دونوں چور چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں